جان لیوہ امراض کی دواؤں میں موزی بچھو کے استعمال کی افواہ کے بعد ہر پار کر سمیت سن کے کئی علاقوں میں کالے بچھو پکڑنے والوں کا کاروبار چمک گیا ہے کالا بچھو سونے سے دس گنا زیادہ مہنگا بکنے لگا ہنیف زائی کی ریپورٹ کہتے ہیں کالے بچھو کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا مگر آج کل انسان کے یہی دشوان انہیں جان سے بھی پیارا ہو گیا ہے اور اسے زندہ پکڑنے کے لیے لوگوں نے اپنی جانوں کو دعوی پر لگا رکھا ہے اس کی بڑی وجہ ان بچھو کی قیمتوں میں ناقابل یقین حد تک اضافہ ہے بتایا جاتا ہے کہ بچھو کے زہر سے کینسر اور دیگر جان لیوہ امراض کی دواؤں تیار کی جاتی ہے جس کے بعد کالے بچھو سونے کے بہو بکنے لگا ہے تھر میں کارونجر کے پہاڑ ان زہریلے بچھو کا مسکن ہیں جہاں یہ پتھروں درختوں اور جاریوں کی گہری جڑوں میں رہتے ہیں مقامی افراد کی بڑی تعداد ان بچھو کو پکرتی دکھائی دیتی ہے اور پابندی کے باوجود کراچی اور دیگر بڑے شہروں سے آنے والے خریدار بھی سرگرم دکھائی دیتے ہیں اطلاعات کے مطابق پچاس سے اسی گرام کا بچھو دس لاکھ اور اسی سے ایک سو بیس گرام کی بچھو کی قیمت چالیس لاکھ تک ہے جبکہ یہ سلسلہ دو ماہ سے جاری ہے اس کالے بچھو سے کسی مسکہ علاج ممکن ہو یا نہ ہو لیکن اس کالے بچھو کی خریدوں فرقس نے کئی غریبوں کو مالا مال کر دیا ہے کیمرہ میں نظر خان کے ساتھ محمد نیب زعی جیو نیوز تھرپار کر